ہلو ایوریون ویلکم ٹوالی سٹیڈی سرکل ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے اچھے سے ہوں گے تو یہ جو آج کی جے کیسے بھی نے ابھی ایک اپڈیٹ چڑھایا ہے یہ بیسیکلی ریکارڈنگ ہیلس کی پوسٹس کا ہے جو ہیلس کی پیس فورس کی جو لسٹیں آنے والی ہیں جس میں دو پوسٹیں ہیں اس میں ایک ہے انیس تیسی ایسسٹنٹ اور دوسرا جونیر ٹھیکٹر ایسسٹنٹ کی پوسٹیں ان کے اگزام آر اڑی ہو چکے اور ڈاکومنٹ ویریفکیشن بھی آر اڑی ہو چکی اب ان کی پرویجن لسٹ آنا بھاگی ہے اور جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بولا تھا کہ بہت جلدی جے کیسے بھی ڈیکلیر کرنے والی ہیں ان کی لسٹ اور ان کی لسٹ میں ٹائم کیوں لگا وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کیا ایشو ہے تو اسی بارے میں انہوں نے ایک اپشن کا یہاں پہ آپ کو نوٹس چڑھایا ہوا ہے سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں ایٹم نمبر 171 215 اور 221 تو ٹوٹل یہ اس میں فرسٹ والے میں پانچ پوسٹیں 43 اور 30 سکس ٹھیک ہے تو ڈومین ون میں جو ایٹم نمبر 171 اور 215 کا اگزام لیا تھا تو ڈومین ٹو میں ایٹم نمبر 221 کا اگزام لیا تھا ٹھیک تو اسی سلسلے میں کیا ہوا یہ یہاں پہ اس کی کولیفکیشن دی گی تھی ایت پر نوٹس چلیے میں آپ کو آگے بتاتا ہوں اب جے کیسے بھی نے کیا اب اس میں کچھ ایشوز آئے تھے ایشوز جہاں جے کیسے بھی نے کلیرلی لکھا کیا ہے دیکھئے اس میں یہ ایشو آیا تھا کہ کچھ بچوں نے جو اس کے لیجیبلٹی کریکٹیریس میں اپلائی کیا تھا وہ اس میں جو بی ایسی انیستیسیا کریٹیکل کیر اینڈ اپریشن ٹھیٹر ٹیکنالوجی اس کا مطلب تھا کہ ان کے جو سیشفکیٹ سے ان پہ جو نومی کلچر یوز کیا گیا ہے وہ بی ایسی انیستیسیا کریٹیکل کیر اینڈ اپریشن ٹھیٹر ٹیکنالوجی جس کا مطلب یہ تھا کہ یہ دونوں ڈومینز میں یہ بچے الگیبل تھے اور انہوں نے دونوں ڈومینز کا اگزام دیا ہے ٹھیک ہے اب کیا ایشو ہو آپ جے کی ایسی بھی کو کنسیڈر کرنا تھا کہ کس بچے کو کون سی پوسٹ پہ ہم دیں گے تو اس کے ری گارڈنگ انہوں نے ہیلتھ میڈیکل دپارٹمنٹ سے کلیریفکیشن لی جس کا رپلائی انہوں نے یہ دیا کہ اب جن جن بچوں کی ڈی وی ہو چکی ان سے آپ اپشن لیجیے جس کا مطلب یہ ہوگا کہ ان کو ایک ہی اپشن سب میٹ کرنا ہے جس کے لیے وہ ایک اپشن کے لیے سب میٹ ہوگی اور دوسرا اپشن جو ان کا ہوگا ہے پر میرٹ تو نیسٹ کنڈیڈیٹ آئے گا یعنی جس نے ان دونوں میں اگزام دیا اب اس کو کوئی ایک چوز کرنا ہے اگر اس کی دونوں میں سیل ایک اچیزٹنٹ چوز کرنا ہے یا جونیر ٹھیٹر ایسٹنٹ اس کو چوز کرنا ہے تو ریکارڈلی اس کو چ�وز کر کے Жیکی ایسز بے میں بھرنا ہے تو اس کے بعد آپ کی سلیکشن لیسٹ آئے گی پرویشنال سلیکشن لیسٹ آئے گی تو یہی جیکی ایسز بے نے کہا ہے سات دن کے اندر اندر آپ اس فارمٹ میں جیکی ایسز بے کو میل کر سکتے ہیں یہاں پہ میل آئیڈی دی ہوئی ہے میں زوم کر دیتا ہوں ہیلٹھ ہیلپ ڈسک جیکی ایسز بے two thousand twenty three rate of gmail date rate of gmail.com تو اس کا کیا رہنے والا ہے کہ آپ کو کیسے دینا ہے آپ کو اپنا نام اور parent age application ID یعنی جو آپ کا form ID نمبر تھا ٹھیک ہے roll number جو exam آپ نے دیا ہے اور option آپ کو کون سا چوز کر رہے option first یا option second option first NSTC assistant option second ہے آپ کا unit treated assistant تو آپ کو دونوں نہیں چوز کرنے ہیں آپ کو دونوں میں سے ایک چوز کرنا ہے جو آپ جس میں جانا چاہتے ہیں تو اس کے بعد ہی سات دن کا ٹائم ہے سات دن کے اندر یعنی آج تین تاریخ ہے دس تاریخ تک اس کی ڈیٹ رہنے والی ہے اور اس کے بعد آپ کی list آنی expected ہے NSTC assistant اور junior teacher assistant کی تو یہ تھا یہ کہ اس اس بی کی طرف سے آج کا update تو جس جس بچے کی ڈی وی ہوئی ہے وہ آپ نے options ڈال سکتا ہے جتنا جلدی ہو پائیں وہ ڈالے تو جیسے یہ process complete ہوتا ہے almost 20 تاریخ کے آس پاس آپ کی parental list declare ہونے کے چانت سے زیں تو جیسی کوئی next update نکل کے آتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتے ہیں اس چینل کو subscribe کیجئے ویڈیو کو like کیجئے اور شیئر ضرور کیجئے تو ملتے ہیں ہمارے اگلے update میں تب تک کلے خدا حافظ بے ہو گی ہے بے ہو победے گیا